کرم اتنا کرم آپ کو میں نہیں کہوں گا بہت دیر سے آپ کو بلوایا جا رہا ہے اور آپ بول بھی رہے ہیں اور مرضی آپ کی اگر یہ سارے شیروں میں میرے جو ہے وہ تمنا ہے آرزو ہے اور آپ کے بھی اگر تمنا یہی ہوں تو بولئے گا ورنہ کوئی بات نہیں اتنا کرم غلام پہ فرمائیں مصطفیٰ واہ میں نہیں کہوں گا آپ بولیں اتنا کرم غلام پہ فرمائیں مصطفیٰ اتنا کرم غلام پہ فرمائیں مصطفیٰ موت آئے اور سامنے آجائیں مصطفیٰ موت آئے اور سامنے آجائیں مصطفیٰ فرمائیں مصطفیٰ فرمائیں مصطفیٰ اتنا کرم غلام پہ فرمائیں مصطفیٰ موت آئے اور سامنے آجائیں مصطفیٰ اور اس میں بہت سارے شیر ہوئے ہیں ہمارے دوستو آباب نے سنا ہے لیکن ایک شیر وہ ہے جو ابھی ان لوگوں نے بھی نہیں سمات کیا ہے آج میں وہ شیر پڑھ رہا ہوں اس کلام کا اور میں نے جب اس شیر کو دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ شیر تمام شیروں پر بھاری ہے نظم بھائی کو اچھے اچھے شیر پڑھے اور میں اتنا اچھا شیر نہیں پڑھ سکتا میرے بڑے بھائی نفیس احمد حبیبی نے بہت اچھے اچھے شعر پڑھے ازگر رضا منوگری سکلہ مشتاب صاحب قبلہ ابھی تو ازگر رضا فونگری اب میں ایک شیر وہ پڑھتا ہوں جو آج تک نہیں پڑھا ہوں نظم بھائی سنیے گا اور نفیس بھائی ازگر بھائی آپ لوگ کو سنیے گا اس میں میرے آقا کا اختیار درہ دیکھیں گے اتنا کرم غلام پہ فرمائے مصطفیٰ موت آئے اور سامنے آ جائے مصطفیٰ جب ساری کائنات کے مختار ہیں وہی جب ساری کائنات کے مختار ہیں وہی مانگے وہ اور کیا جنہیں مل جائے مصطفیٰ جب ساری کائنات کے آئے تکیر حضور سید اولاد رسول سید اظہر میں اظہر قبلہ اور نفیس احمد حبیبی کا حکم ہوا کہ پھر سے یہ شیر پڑھ دیا جائے جب ساری کائنات کے مختار ہیں وہی جب ساری کائنات کے مختار ہیں وہی مانگے وہ اور کیا جنہیں مل جائے مصطفیٰ مانگے وہ اور کیا جنہیں مل جائے مصطفیٰ اے آسیوں یہ سوچ کے مر جانا چاہیے اچھا آپ لوگ سنیں گے کچھ دیر مجھے تو وہ پیچھے والے اٹھ کے یہ خرسیاں جو خالی ہیں بھر لیں بڑی مہربانی ہو جائے گی میرے بھائی تھوڑی دیر آ جائیں آپ گھورائیں نا میں اشارہ آگر آپ کر دیں گے تو میں یہی پر اپنی گفتگو سے بیٹھ لوں گا اگر سننے کا مجاز بنا لیں گے تو بہت دیر تک بھی بول سکتا ہوں پیچھے والے میرے بھائی آپ لوگ بڑھ جائیں آگے آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں کری بھائی جان آپ لوگ ادھر سے کرسی لے کر سامنے آ جائیں آ جائیں تینوں لوگ سامنے بیٹھ جائیں آ جائیں آ جائیں آپ بھی آ جائیں باپ لوگ بار بار اتنی دور سے آ رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے قریب رہیں گے آنے میں آسانی ہوگی اے آسیو یہ سوچ کے مر جانا چاہیے اتنا کرم غلام پہ فرمائے مصطفیٰ موت آئے اور سامنے آ جائیں مصطفیٰ اے آسیو یہ سوچ کے مر جانا چاہیے اے آسیو یہ سوچ کے مر جانا چاہیے ہم میں ہمارے سو بھی نہیں پائے مصطفیٰ ہم میں ہمارے سو بھی نہیں پائے مصطفیٰ اے آسیو یہ سوچ کے مر جانا چاہیے ہم میں ہمارے سو بھی نہیں پائے مصطفیٰ اور ہوت چاہے ہم بے خبر ہیں اور ادھر رات رات بھر ہم بے خبر ہیں اور ادھر رات رات بھر عشقوں سے اپنے چہرے کو نہلائیں مصطفیٰ اور پڑھ کر درود اس لیے سویتا ہو رات کو تب جانے میرے خواب میں آجائیں مصطفیٰ پڑھ کر درود اس لیے آلہ رسالت عرصے ببارت بسلکِ آلہ حنرت بابا بابا سبحان اللہ اگر مہربانی کر دیں تھوڑی دیر آپ بند کر رہے ہیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی ختم ہونے کے بعد جب صلاة و سلام ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کو پی کر کے تب جائیے گا آپ لوگ پی کے شیرنی وغیرہ لے کے آرام سے جائیے گا بس تھوڑی دیر مجھے سماعت کر لیں کربلا کے تعلق سے بہت بڑے بڑے شیر پڑھے گئے اور نفیز احمد حمیبی صاحب کربلا نے بھی بہت اچھے چھے شار پڑھے میں بھی پڑھ دوں کربلا کے حوالے سے سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے اتنا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تمام لوگ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کے اٹھائیں کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اب میں یہاں سے شیر پڑھتا ہوں اگر شیر میں سچائی ہوگی تو بولیئے گا کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا اس میں ایک شیر ہے بہت بڑا شیر ہے اب میں بہت جگہ پڑھتا ہوں خود اچھا لوگ دادو تحسین سے نمازتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں آپ کے ہاں پہلی بار میرے بڑے بھائی جناب ازگر رضا منقبری نے مجھے دعوت دیا ان کی دعوت بھی ملک پہ ایک قیدہ حاضر آیا آپ کئی سے سماد کرتے ہیں کئی سے نہیں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعیتاً شائری میں جو لوگ اور جوہو پر داد دیئے ہیں آپ ان کے برشبت کتنا اچھا داد دیتے ہیں کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا اگر سچائی ہے تو بولے سبحان اللہ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا امیں ایک سجدہ حسین نے کیا بچا لیا بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی بہت اچھا ہے بھائی 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 سبحان اللہ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا بہت دیر سے نعرے لگ رہے ہیں شیر سے لیکن آپ کے مجمع سے کوئی نعرہ نہیں لگا ہے آپ کے درمیان سے انشاءاللہ اس شیر پر مجمع سے ایک نہیں کئی نعرے لگ جانے چاہیے بہت بڑا شیر ہے انشاءاللہ اب تک جتنے شیر پڑھے ہیں پڑھے گئے ہیں سب پر بھاری نظر آئے گا یہ شیر اب دیکھتا ہو آپ مجمع سے کتنے لوگ کھڑے ہو کر کے اس شیر کا استقبال نعروں سے کرتے ہو اگر سچے حسین ہی آپ ہوں گے تو انشاءاللہ اس شیر کا کھڑے ہو کر کے پورا مجمع استقبال کر لے گا کلمہ قرآن مذہب بابہ بچا لیا ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا ہمیں موت کا بازار درم تھا ہمیں شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا جب کربلا میں مات رہا باب ہی زندہ 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 یا رسول اللہ ہاری باب ہوت اچھا ہے ہی دوبارہ اشاد بھائی باب باب کلمہ قرآن مذہب باب باب بچا لیا ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا ہمیں شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا اور ہم آشیوں کو مل سکے نسبت رسول کی ہم آشیوں کو مل سکے نسبت رسول کی اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا آئیے مورا بقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تازدار مدینہ ضرور قلب حسینہ جناب احمد محمد مصطفی رحیف صلی اللہ علیہ وسلم کی نقدس مارگاہ میں اپنے غلامی کا ثموت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا تحفہ پیش کریں بڑے بابا سے بلند اللہم سیدنا مولانا محمد و مارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام بہت سارے شیر پڑھے جاتے ہیں بہت سارے شیر شیر و شائری ہوتے ہیں لیکن شیر و شائری کا ایک میار الگ ہے اور عمل ایک اور چیز ہے میرے پیارے بہت سارے شیر یہاں بھی پڑھے گئے اور ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی یہاں آنے کے بعد اگر یہ جملہ یہی بات تھی جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں پہ تکلیب بھی پہنچ سکتی ہے لیکن میرے ملت کے نوجوان ہو اسلام کے شہزاد ہو اگر میرا یہ جملہ اچھا ہو اگر حق بات میرے جملے میں ہو تو دوہوں سے نماز یہ گا اور اگر تکلیب پہنچو تو مادرہ چاہتا ہوں لیکن یہ بات سچ ہے اور حق ہے اے میرے ملت کے نوجوان ہو اللہ کی قسم میرا دل ہے میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ تو کسی نے مجھے اس بات کے تہنے کا حکم دیا ہے نہ تو کسی نے کہا ہے ابھی ایک شیر پہا گیا کہ یہ ہندوستان میرے غریب نواز کا ہے ہاں کل بھی میرے غریب نواز کا ہندوستان تھا آج بھی میرے غریب نواز کا ہندوستان ہے صبح قیامت تک میرے غریب نواز کا ہندوستان مہیں گا ہاں کل بھی کوئی مسلمان کو آئی کا لال ہندوستان سے نہ بھگا سکا نہ تو آج بھگایا ہے نہ تو کل قیامت تکہ ہندوستان سے مسلمان کو بھگا سکتا ہے لیکن ہاں ہاں بھگا سکتا ہے اور ہمیں بھاگنا بھی پڑے گا آپ کہیں گے کہ اسے کہیں یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کئی درسوں سے باپ دادا کے زمانے سے یہی تبرستان میں رہا کرتے تھے یہی پر نزر بزر کرتے تھے اگر تمہیں ملک میں رہنا ہے تو غریب نماز سے سچی محبت کرنی ہوگی غریب نماز کے عصروں کو اپنانا ہے غریب نماز کے قانون پر ماننا ہے غریب نماز کے بتائیوے درستے پر عمل کرنا ہے اور جسے ہم غریب نماز کے بتائیوے داستوں پر احمل کر لیا کسی کے مہجہ نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ کوئی مائی کا لار ہم سے آگ ملا سکتے ہیں اے سکتار اے تبیر آر اے رسالت ماجہ کا ہدستان ہدستان کا سنی مسلمان ان سے مبارک با 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 سہان اللہ میرے ملت کے نوجوانوں اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی رہیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کریں اور حکم پر عمل کریں اللہ نے نماز کا حکم دیا آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر نہیں چھکاتے تو ہمیں غیروں کے سامنے جھکنا کر رہا ہے جب تک ہمارے اسلام ہمارے بزرگان دین اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہے جب تک وہ دنیا میں رہے تب تک زمانہ ان کے قدموں میں چھکتا رہا ہے اور تب دنیا سے زمین کے اندر چلے گئے تب بھی زمانہ ان کے قدموں میں چھکتا نظر آ رہا ہے تب بھی ان کے چوکتے لپرسا نظر آ رہا ہے آپ ایک ازاہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹے ہیں ازاہ کے ولی کے نام کی یمعفی منقض کیے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوتا اے نوجوانوں محفیل سے جانے والے اب آپ سے میں پوچھوں بتاؤں کی شمسدین علیہ الرحمہ کیا اکٹی کلپٹر تھے یا کوئی نیتا تھے یا پردان منطری تھے آپ کہیں گے کچھ نہیں تھے پھر کیا تھے ہمیں دنیا میں جت تک ظاہری حیات سے رہے دنیا ان کے چوکتے آتی رہی ان کے دربار میں چھکتی رہی اور جب دنیا ظاہری دنیا کو الویتا کہہ دیا زمین کے اندر چلے گئے تب بھی زمانہ ان کے دربر سے جھکا سا نظر آ رہا ہے تو گوریا پتا کے چلا کہ جب انسان اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں تیک دیتا ہے اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو زمانہ ان کے قدموں میں جھکا دیتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ ہمارے قدموں میں جھکے تو ہمیں اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا نماز کی پابندی کرنی ہوگی اور اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا ہاں یہ غریب نماز کا ملک ہے لیکن غریب نماز نے بھی کچھ دستور دیا ہے طریقہ دیا ہے کچھ بتایا ہے ہم بھی غریب نماز کے غلام کہلاتے ہیں اور وہ بھی غلام جو جو انا ساغر سے کئی قدموں کی دوری پر کھڑے ہوگر پر کہہ دیا تھا چلو غریب نماز نے بلایا ہے تو غریب نماز کے غلام کے کہنے پر آنا ساغر چلتا ہوا نظر آئے ہم اور آپ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے جب آپ سوچیں جملے ہیں سکتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ شاید آپ کو تکلیف ہو لیکن یہ حقیقت یہ جملہ ہے ورنہ کسی کتنی بسات نہیں ہے ورنہ کسی کتنی اوقات نہیں ہے ہمیں کل بھی ہم ہم تو اتنے حق دار ہیں کہ زندہ رہتے ہیں تب بھی قبرستان میں آسے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تب بھی قبرستان میں آسے ہیں بہرے کہیں فضرات میں نے آئے پڑھی یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ وکونو ماں صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گویا میں نے اگر میں آمنو کی تفصیل کروں تو بہت وقت چلا جائے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت لوں آپ کچھ دیر سنیں گے سنیں گے نا بعد میں یہ نہیں کہیے گا کہ انعام ملنے لگا اس لئے تقریر بڑھا دی ہے نا میں پڑھوں آمنو کی تشریح کر دوں لفظیں آمنو کی تشریح بتا دوں کیونکہ آج اس پر بطن دور میں آپ مزار پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جانا شرک ہے بیدات ہے حرام ہے ناجائز ہے اور بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ ہر جماعت کے لوگ چاہے وہابی ہو دیوبندی ہو چکڑالوی ہو اہلِ خبیص ہو چاہے وہ رافضی ہو ہر فرقہ والے اپنے آپ کو حق کہتے ہیں ہر فرقے والے اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں اب قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو تقاللہ وکونو مہا صادقین اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ایمان والا کون ہے ہر جماعت کہہ رہی ہم ایمان والے ہیں اور سنی بشارہ بھی کہتا ہم ایمان والے ہیں آپ بتائیں کہ ایمان والا ہے کو آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں میں آپ سے پوچھ انہوں بتائیں آپ کیسے ایمان والے ہیں تو آؤ میں بتا دوں بڑی تیزی کے ساتھ میرے بڑے بھائی جناب اصدر رضا منوری امانہ جی کا حکم ہے کہ غوثِ عاظم کے شان میں کچھ بیان کر دیجئے گا انشاءاللہ غوثِ عاظم کی شان بیان کر کے جاؤں گا آپ سے کیونکہ اہلِ کمیٹی کا بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ غوثِ عاظم کا مقام غوثِ عاظم کی شان بیان کر دیں انشاءاللہ بیان کر کے جاؤں گا بس اسی کو سماعت کر لیں اس کے بعد غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کی شان اور ان کی کرامت میں بیان کرتا ہوں آمنوں کا معنی کیا ہے ایمان والا پورے قرآن میں جب حفاظِ کرام سے آپ پوچھیں گے کہ اللہ نے لفظِ آمنوں کو کتنی جگہوں پر استعمال کیا تو حفاظِ کرام فرماتے ہیں تقریباً اللہ نے نو سو پچاس جگہوں پر لفظِ آمنوں کو استعمال کیا ہے یعنی ساڑھے نو سو جگہوں پر اللہ نے ایمان والے کو مخاطب کیا ہے اب ایمان والا کون ہے جو قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن نے کہا لفظِ آمنوں کو اٹھالو بات سمجھنے آ جائے گی میں نے کہا مطلب کہا آمنوں میں چار حروف ہے علیف مین نون واؤ ہے نا یہ چار حروف تو چاروں کا مطالبہ ہے ڈیمان ہے مانگ ہے جب اس کے ڈیمان کو تم پورا کر دوگے تو ایمان والے بن جائے گا اب ہر جماعت اپنے آپ کو ایمان والی کہہ رہی ہے اور اہلِ سنت والجماعت بھی یہی کہتی ہے جماعت کہ ہم بھی ایمان والے ہیں تو اب لفظِ آمنوں کس کو ایمان والا کہہ رہا ہے وہی ایمان والا ہو سکتا میں نے لفظِ آمنوں کے چار حروف کو اٹھایا اٹھانے کے بعد میں نے لفظِ آمنوں کے علیف کو اٹھا کے پوچھا اے علیف تو بتا تیرا مقصد اور مطالبہ کیا ہے تیرا ڈیمان کیا ہے لفظِ آمنوں کے علیف نے کہا اللہ کو مانو میں نے کہا اللہ کو مان لیا میں نے اللہ کی روحیت کو مان لیا کیا میں ایمان والا بن گیا کہا ابھی نہیں میں نے کہا تب کہا میرے بگل میں میم ہے اس سے پوچھ لے میں نے آمنوں کے میم تو اٹھایا میں نے کہا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو لفظ عامنو کے میم نے کہا علیف کا مطالبہ اللہ کو مانو اور میں آمنوں کا مین ہوں میرا مطالبہ یہ ہے محمد الرسول اللہ کو مانو میں نے کہا نبی کے مال لکھا نبی کے تمام موجزات کے مال لکھا نبی کے تمام تمالات کے مال لکھا نبی حاضر ناظر ہے مال لکھا کہا میں آمان والا بن گیا کہا ابھی نہیں میں نے کہا تب کہا میرے بدل میں نون ہے اس سے پوچھ لے میں نے آمنوں کے نین نون کو اٹھایا میں نے کہا نون تو بتا تیرا مطالبہ چاہے تیرا قیمان کیا ہے کہ لفظ آمنوں کے نون نے کہا علیف کا مطالبہ ازاکو مانو ان کا مطالبہ محمد الرسول اللہ کو مانو اور فائن آمنوں کا نون ہو میرا مطالبہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت ایسا علیہ السلام تک تمام نبی جیل کے مانو میں نے کہا آدم کا تیوریہ کے حقیقہ موسیقل علیب اللہ کو مان لیا اسماعیل خلیل اللہ کو مان لیا ابراہیل خلیل اللہ کو مان لیا کہا ابھی نہیں میں نے کہا سب ایزا کے بنی کی بارگاہ میں آنے والے اپنے مقدر پر چتنا ناز کرو کم ہے اور جملہ پورا ہوگا انشاءاللہ آپ میں چل جائے گے آپ اللہ کے بنی سے محبت کرتے ہیں یہ اپنے سے نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کے قرآن کے تہنے کے اعتبار سے کرتے ہیں اس کے حکم کے اعتبار سے کرتے ہیں میں نے آمنوں کے واہ کو اٹھایا میں نے کہا واہ تو بتا تیرا مطالبہ کیا ہے تیرا مقصد کیا ہے تیرا دیمان کیا ہے تو آمنوں کے واہ نے کہا آخری حروف نے کہا آخری جملہ ہے آمنوں کے واہ نے کہا علیم کا مطالبہ اللہ کو مانگے اندین کا مطالبہ محمد الرسول اللہ کو مانگے اندین کا مطالبہ تمام نبی جین کو مانگے اور میں آمنوں کا واہ ہوں میرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام ولی اللہ کو مانگے حجی صلی اللہ کو بھی مانگا محمد الرسول اللہ کو بھی مانتی ہے اور تمام نبی جین کو مانتی ہے وہ کوئی اور جواب نہیں ہے وہی جواب اہل سنت والسلام نارے تکیر نارے اسرار مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت نارے تکیر نارے اسرار زندہ واق